محزیز صلی اللہ علیہ وسلم محزیز صلی اللہ علیہ وسلم محزیز صلی اللہ علیہ وسلم سبحانه ودعا لجميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم ان تفس وصار من اهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم اخلع وادرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحداني وطلعة شمس الاسرار الربانيا وبهجة قمر العقائق الصمداني وعرش حضرت الحضرات الرحمنية سيد الانبياء والمرسلين امام الاولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد العسن والحسين مولانا ومولى ذرق لئين سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجا نور الهدى شمس الضحى بدر الدجا نور الهدى رحمة للعالمين وعلى آل طيبين طاهرين وأصحابه المرضيين والتابعين المعظمين لا سيما على قدوة المجديدين الامام الاولين الامام الاعظم ابي حنيفة نعمان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلى سائر اهمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين لا سيما على قدوة الواصلين امام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محيي الدين نبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امدادكم امدادكم ازبند غم ازادكم دردین و دنیا شہاد دنیا غوث عظم دستگیر المدش انللہ قادریم ناری یا غوث عظم زنم دمز شاہِ اسد اللہ قطب عالم زنم ایک مرتبہ قیدت و محبت کے ساتھ درشی پڑھے اللہم صلی اللہ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی قرر و شریف پڑھے اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا نبی نا مولانا محمد تعالیم observer اعلیٰ صلی اللہ اعید حضرت علی رحمت و عزبان ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد سبحانہ محمد عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان اللہ رب العزت نے ہمیں دولت ایمان سے معلومان فرمایا ایسی عظیم دولت ہے کہ ہم زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا دنیا جہاں کی ساری محمد اٹھا دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا حق یہی ہے کہ محض اللہ نے ہمیں یہ اپنی رحمت سے عطا فرمایا اور نہ آئے دنیا میں ہر قرقہ ہر فرقہ اپنے اپنے طور پر اپنی کوششوں میں کاوشوں میں اپنی تخریبوں میں لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دین و ایمان کو پرباد کر دیا جائے گا ان کے دلوں سے اسلامی ایمانی اسمت کو نکال دیا جائے گا مگر الحمدللہ ایسے پر آشوف دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا یہ اللہ کا بے پناہ فصل اللہ نے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائی یہ بہت عظیم نعمت ہے عزیز عالی مہترم ہمیں جب یہ نعمت مل چکی ہے اس نعمت کی قدر و منزلت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کے حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم جس طریقے سے چوروں سے اپنے مال کے حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے بدعقیدہ عقیدے کے چور جو ہیں ان سے اپنے دین و ایمان کے حفاظت کرنے ضروری ہے بدعقیدہ گمراہ جماعتوں سے گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے اصحاب اور اہلِ بیعت سے اپنے دامن کو وابستہ کری رکھنا ہے یاد رکھیں کہ اہلِ بیعتِ اتخار سے محبت صحابہِ اکرام سے محبت ہی کو کہیں گے صحابہِ اکرام سے محبت اہلِ بیعتِ اتخار سے محبت ہی کو کہیں گے دونوں کی محبت دونوں کی عزمت دونوں کی رفعت کو برقرار رکھنا یہ ہمارے لئے لازم و ضروری ہے کسی کی بھی شان میں کسی طریقے کی بھی تنقیص شرعن ہرگز ہرگز جائز نہیں ہمیشہ گناہ کا سبب ہوگی ہمیں اپنے زبان و قلم سوچ و فکر کو سنبھالے رکھنا ہے اور وہی راہِ مستقیم پر راہِ اعترال پر گامزن رہنا ہے جسے ہم اور آپ اہلِ سنت و جماعت کے نام سے جانتے ہیں اور پہچان کے لئے جسے مسئلہ کے عالی حضرت کہا کرتے ہیں عزیز آلِ محطرم عقیدے کی سلامتی اللہ دبارت و تعالی نے بندوں پر بہت اہم مقام رکھا ہے بہت اہم ذمہ داری رکھی ہے یہ عقیدے کی سلامتی یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے جب یہ عقیدہ ہی سلامت نہیں ہوگا ہمارا ایمان ہی سلامت نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لئے نجات کے دروازے بند کر دیے جائیں گے پریشانیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور حال اللہ دبارت و تعالی کے غزب سے ہمارا سامنا ہوگا اس کے غزب سے جب سامنا ہوگا تو کون ہمیں بتانے والا ہوگا آج جو شفاعت کے عقیدے کا انکار کرنے والے ہیں کل قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا خدا جانے ہمیں اس سے قرض نہیں ہے مگر ہمیں اپنی فکر ہر حال میں کرنے چاہئے آج جو شفاعت کا انکار کرنے والے ہیں وہ تو کل حرما نصیبی کا رونا روتے رہیں گے وہ ان کا مقدر رہے گا مگر آج اگر ہم ان کے پہکاؤں میں آ جائیں اور ان کی کہی باتوں میں آ جائیں اور ہمارے آقا و مولا مدنی دائداد شاہ عرب و عجم محمد عربی روح فدہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے مطالع اگر خدا نقاستہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہی اقیدہ اگر ہم اپنا بنا لیتے ہیں تو جان لیں کہ یہاں بھی حرما نصیبی ہماری ہوگئے وہاں بھی حرما نصیبی ہماری ہوگئے مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی حرما نصیبی سے محفوظ و فرما دیا ہے ہمارے عقیدے کی سلامت سواد عظم میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ و فرما دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ آپ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اور یقینا کل قیامت میں ہم اسی عقیدے کی بنیاد پر اپنے جھولی علا کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے مانگیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایسی اللہ اے اللہ کے رسول ہماری دستگیری کیجئے اے اللہ کے رسول ہم دوب رہے ہیں ہمیں کنارے لگائیے اے اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیے یقینا اس وقت پر اگر کوئی اجابت کا جواب دینے والی ذات ہوگی انہ لہا کا مشتہ سنانے والی ذات ہوگی تو وہ تنہا ہمارے وراغ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اسی لئے آلہ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مہ جاہیے کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے ہمارے ایمان کی سلامتی ہمارے نجات کی زمانت ہے اگر ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھیں گے اپنے عقیدے کو محفوظ کر لیں گے تو یقینا ہماری کامیابی ضرور ہمیں ملنے والی ہے مگر ساتھی ساتھ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم جس چیز کے تعلیم حاصل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں یعنی وہ ایمان حسین شہید کربرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام قوم سا پیغام تھا جو ہمیں آج جاننے کی ضرورت ہے وہ کیا پیغام ہم تک پہنچا کر اپنی سمداری سے سبک دوش ہوئے ہیں اس سمداری کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے آپ کے اعوان و انسار میں کس طریقے کے پیغام کو پیش کیا ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے آپ کے اولاد و احباب میں کس طریقے سے پیغام پیش کرمایا ہے اس پیغام کو جاننے کی ضرورت ہے آج ہم دوستی کے نام پر یاری کے نام پر ہر اس انسان سے دوستی بنا لیتے ہیں جو ہمارے ایمان کا دشمن ہوگا ہمارے اخلاق کا دشمن ہوگا ہمارے کردار کا دشمن ہوگا ہمارے قوم کا دشمن ہوگا اور نہ جانے کیسے کیسی دشمنیاں اس کے اندر پنپ رہی ہوں گے اس لیے کہ وہ شیطانی نقش قدم پر چلنے والا ہوگا شیطانی افکار و نظریات رکھنے والا ہوگا اللہ نے انسان کو بلندی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اپنانے سے عطا فرمایا ہے اگر انسان اس کے حبیب کی اخلاق و کردار پرنا لیتا ہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی سے اسے سر پراز کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ شیطانی افکار و نظریات کا وہ گرویدہ ہو جاتا ہے افکار و نظریات جو شیطانی ہیں اس کے وہ اسی طرف کرنے لگ جاتا ہے اپنانے لگ جاتا ہے تو نہ یہاں اسے انسان ہونے سے سر پرازی ہوگے نہ وہاں اسے سر پرازی ملنے والی ہوگے بلکہ یہاں بھی حرمہ نصیبی وہاں بھی حرمہ نصیبی اور جہندم میں جلانا خدا کے رحمت سے دور کر دیا جانا اس کا مقدر پرنا دیا جائے گا عزیزان مطرم آخر و اخلاق کریمہ کون سے ہیں وہ کون سا پیغام ہے جسے ہمیں سننے کی ضرورت ہے آج ہم امام حسین کا ضرور ذکر مناتے ہیں ضرور آپ کی یاد مناتے ہیں ضرور آپ کے لئے سالے ثواب کرتے ہیں یہ سب ہماری شان ہے ہماری عصد ہے ہماری پہجان ہے یہ ہمارے معمولات ہیں یقیناً ماتے تم تک اس پر ہم قائم رہیں گے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے میں سجدوں کو عطا کیا گیا ہے ان سجدوں کو بھلا دیا جائے گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیروں کی برسات میں انداخو اپر کی صداوں کو جو پرد کیا گیا ہے وہ صداے وہ صداے تل بڑھانا کو بھرایا نہیں جا سکتا ہے وہ صداے مدیانا کو نہیں بھلایا جا سکتا وہ عوقت کیسا تھا وہ زبانہ کیسا تھا وہ ظلم کیسا تھا سوچ کر کہ آج بھی ہمارے جسم کے روم پر کھاڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پدن پر تھرانے لگتے ہیں مگر خدا کی قسم وہ نفوسِ قدس یا ہی کوئی اللہ نے وہ عصبت و بلندی عطا فرمائی تھی کہ ہر تیر کیا گئے یہی کستے نظر آتے ہیں ادھر آؤ پیارے انہیں آسمائیں تم تیر آسمائوں ہم دیگر آسمائیں جزانِ مہدرم آج امامِ حسین کا نام لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسالِ ثواب کر دینا ہے آپ کی آزار کا انعقاض کر دینا ہے آپ کی آزاروں کے نقش و نگار بنا لینا ہے حقیقت میں یہی نہیں اگر کہ یہ ہماری شان و پہچان ہے مگر حقیقت کب ہے حقیقت کی بات کب ہے تب یہ تب کی بات ہے کہ ہم ان کے اخلاف کو اپنا دیں گے ہم ان کے کردار کو اپنا دیں گے آخر امامِ حسین نے یسیر سے دوستی کیوں نہیں فرمائی آخر امامِ حسین نے یسیر کے ہاتھ میں اتنا ہاتھ کیوں نہیں دیا مگر افسوس کی بات ہے آج کیا حسین کا نارا دگانے اپنے کے باوجود ہمارے ہاتھ کن کے ہاتھوں میں چلے جا رہے ہیں ہمارے افکاروں نصریات کن سے مواسلت کاتے نظر آ رہے ہیں ہم کس کے ساتھ اتنا بیٹھنا گوارہ کر رہے ہیں سوچے تو صحیح معاملہ کیا ہے ادھر تو امامِ حسین کے دیوانے ہونے کا ہندب بھر رہے ہیں اور ہمارا اتنا بیٹھنا کیسا ہے جن کے ساتھ حلیبہ میں حسین نے بیٹھنا پسند نہیں فرمایا جن کے ساتھ دوستی کرنا پسند نہیں فرمایا شرابی کبابی کے ساتھ کبھی امامِ حسین نے دوستی کو گوارہ نہیں فرمایا اگر آج ہم امامِ حسین کے سچے خلام ہیں تو کسی شرابی سے دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں دوستی دوندور اگر مومن خدا نہ خاص تھا اگر کوئی مسلمان خدا نہ خاص تھا یہ نشے کا دی ہے تو گوارہ نہیں کر سکتا کبھی کوئی مومن ایسی بری خفلت کو اگرچہ وہ وقت پھیر میں چیطانی پہکاوے میں بری صحبت کے اثر اس عمل میں گھر جاتا ہے مگر جب بھی ایمانی حرارت اس کے دل میں بیتار ہو جاتی ہے ایمامِ حسین کی محبت جب اس کے دل میں مچھلی لگتی ہے تو ترک کر کے یہی کہتی ہے پیارے وہ جان جم کا راستہ ہے چھوڑ دے وہ رانی حسین کی کرتا ہے جب نک کی طرف راستی دی ہے ادھر بھی کرتا چلا جاتا ہے ایش اتھان اللہ حکر جان رسول اللہ عزیز آنے محترم ایمامِ حسین کا نام ہم مرتے دھم تک لیں گے بلکہ مردہ ہونے کے بعد بھی ہمارا مردہ کفن میں چیز کر کے کہے گا میں حسین کا خدا ہوں گا مگر بات تب بنے گی سوچے اگر کوئی مردہ قبر میں پوچھا جائے تو میں حسین کا غلام ہوں اگر ملتا سنا دے تو کیسا سرور ہوگا مگر یہ شان کب پیدا ہوگی نشے میں چور رہیں گے تو پیدا ہوگی نمازوں سے دور رہیں گے تو پیدا ہوگی پریشانیوں پریشانیوں پر پریشانیوں کو اپنے قریب بھولاتے رہیں گے گناہوں کی وجہ سے تو دور ہوگی جوہاں کھیلنے والوں کو یہ شان آتا ہوگی شراب پینے والوں کو یہ شان آتا ہوگی لڑکی بازی کرنے پر لڑکا بازی کرنے پر یہ کسی طریقے کے علت علت گناہ جو آج عمام میں معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں ان گناہوں سے دل بستگی کرنے پر ایسی شان پیدا ہوتی ہے خدا کی قسم وہ شان اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو آج شراب سے اپنے آپ کو دور کر لو نمازوں سے اپنے آپ کو قریب کر لو حرام سے اپنے آپ کو دور کر لو ہمیں بھولے کی ضرورت نہیں ہے وہ نظر کریں گے تو مردے ہمارے چیز کر کے کہیں گے وہ میرے آتا چلے آ رہے ہیں غرام ان کے قدم چوننے کو پڑھتے جلے داتے رہیں گے حضرت ایمان حسین نے یشیر